ویلکم بیک ناظرین میاں جعویل لطیف صاحب مائشت موجود ہے فیصل بھارڈا صاحب مائشت موجود ہے آپ بڑی کمپلین کریں کہ کچھ زیادہ سننے کو موقع ملا لیکن چلیں اب ان کی سنتے ہیں میاں صاحب لوٹا حلال ہو گیا ضمیر کی آواز بن گئی ہورس ٹریڈنگ سواب ملے گا اس چیز کا ماضی آپ کے سامنے ہے آپ اس کو سب سخت برا کہتے تھے کیا یہ ہماری جمہوری تیسی مصبوط ہوگی جو کلیپ آپ نے سنوائے وہ بھی ٹھیک ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ بھی دروست ہے لیکن جواب اگر اس کو حضم کر سکیں تو وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے اس کو مگر کسی تناظر میں نہیں میں آپ کی حدمت میں یہ عرض کرنا ہوں کہ اگر تو چیزیں نارملی چل رہی ہوں اگر کوئی ہانک کے کوئی فائل دکھا کے کوئی زبردستی کسی جماعت کو بنائے نہ اور کسی جماعت کو توڑے نہ تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کل اس جماعت میں تھے آج اس جماعت میں کیوں آئے پھر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کو ٹکٹ کیوں دیئے پھر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اپوزیشن میں وہ چھوڑتا ہے اور اقتدار کی جماعت کی جوائن کرتا ہے جو گئی ایک ٹرینڈ ہے یہاں کا ٹرینڈ ہے مگر آج پہلی دفعہ آپ دیکھنے کو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں کہ حکومت کا بھی سال سبا سال ہے اور لوگ حکومت کو چھوڑ رہے ہیں سر آپ کا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا آپ کی حکومت ہی نہیں میں تو آپ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہوا میں آپ کو واقعات یاد کرا رہا یہ ساؤتھ پنجاب بلوک جو بنا تھا جنوبی پنجاب محاز آپ کی حکومت کے دوران بنا تھا یا تو کہیں وہ ٹھیک بنا تھا یا کہیں ہم بھی غلط ہیں آپ کو یہ شاید سوال کرنے کی ضرورت پیشنا تھی اگر میرا جواب سن لیتے تھے وہ یہ تھا کہ بھائی چیزیں نارمل اگر چلتی رہیں تو گروپ نہیں بنتے چیزیں آپ الگ ہوئیں تو فون کال آئیں فائل ادھر سے ادھر گئی فائل اب آپ کی طرف آگئی ہے اب حلال ہے ایک سال پہلے مریم نوازی صاحبہ کہہ رہی تھی ہے داری صاحب آئے انہوں نے کہا ادم ادھر ہم نے کہا وہ لے کر آ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے آج کیسے ٹھیک ہوگی میرے آپ بھائی ہو مگر مجھے اختلاف کرنے کا بلکل آگئی ہے تو اڈینا اختلاف کر رہے ہیں دیکھیں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائل ادھر گئی یا ادھر گئی آج آپ کی میں نے فائل کا ذکر یا میں نے جماعت توڑنے کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ حکومتے وقت میں ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کے انہوں نے ایک پرائیویٹ میڈیا پر کہا تھا کہ میری جماعت کو جب توڑ کر پی ٹی آئی کو بنایا جا رہا تھا تو میں نے اس وقت طاقت پر حلقوں میں شکایت کی تھی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا رہتا ہے وہ کمپلین کر رہا تھے علاقہ نون کو توڑ کے کافلیک بنائی گئی تھی سر یہ کمپلینیں مسئلہ کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا شروع میں پاکستانی پولیٹکس میں پرویز علیہ صاحب کو یہ تو مسئلہ تھا کہ ان کی پارٹی توڑ کے تحریک انصاف بنائیں گی ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ نون توڑ کے کافلیک بنائیں گی ایک جملہ کاؤں گا آپ کی پارٹی کے لوگ توڑ کے اگر تحریکی ادمیت ماد لائی جائے بلوچستان حکومت گرائی جائے سینٹر میں آپ کی کسی طرح برتری نہ بن جائے اس کے لیے سارا کو توڑ پھوڑ کیا جائے وہ آپ کو بہت برا لگتا ہے اور آپ اس کو ہارس ٹیڈنگ کہتے ہیں لوٹا کریسی کہتے ہیں لیکن آپ وہ کام کسی اور کے ساتھ کریں آپ کہتے ہیں یہ مجھ کی ضرورت ہے حالات کی کہیے گا میں بڑی زبردست ٹیبیٹ کر رہے ہیں بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھ میں آنے والے سوال کر رہے ہیں مگر بڑی معذرت سے ایک جملہ کہنے کی اجازت مانگ رہا ہوں اگر تو آج جس طرح اس وقت توڑے گئے تھے جس طرح اس وقت عدم اعتماد کروایا گیا تھا جماعتوں کو بنایا گیا تھا اگر ایسا ہو رہا ہے آج کوئی ثبوت دے دے جا جا ریاض نے کہا ہمیں ٹکٹ دیے جا رہے ہیں پرائیب کر رہے ہیں ہارس ٹیڈنگ کر رہے ہیں اگر تو کوئی طاقتور بندہ اس طرح کر رہے ہیں یہ کام اسٹیبلشمنٹ کرے تو غلط اگر آپ پیسے لگا کے کرے تو غلط صحیح کیسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے لیکن ہم پیسے لگے ہیں سیاسی جماعتوں کو یہ ازادی دیں کہ ان کی لیڈرشپ کسی کو ٹکٹ دے یا نہ دے فیصلہ کرنا ہے عوام نے فیصلہ دروس تھا لیڈرشپ کا یا نہیں کاشف عباسی نے فیصلہ نہیں کرنا لیکن یہ کسی وجہ سے آئین میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پارٹی چیئرمنٹ کے خلاف الیکشن لڑیں گے ان کو نائل کر دیا جائے گا کوئی وجہ آپ یہ آئین کے خلاف ایسے